کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ قرم ہے مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے اس کے بعد دنیا میں ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے اگر اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے اس لیے ہمیشہ دعا مانگ دے رہو اگر حالات پر آپ کی گرفت مضبوط ہے تو زہر اگلنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کبھی ماں باپ کی یاد آئے تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی کسی کے لہجے میں باپ لاکھوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں بات یہ ہے کہ ایسا دوست بناو جو تمہارا اس وقت ساتھ دے جب لاکھوں تمہارے مخالف ہوں زندگی کا مزہ ہی دب ہے جب چاروں طرف سے لوگ تمہیں ہرانے میں لگے ہوں اور تم بیچ میں شیر کی طرح اپنے وجود کو باقی رکھے ہو جانے والے کو جانے دیجئے آج رکھ بھی گیا تو کل چلا جائے گا کہتے ہیں مرد وہ ہے جو اپنی بہن کے نصیب سے ڈر کر دوسروں کی بہن کے جذبات سے نہ کھیلے کسی کو دکھ دینے میں ریایت ضرور کرنا کیونکہ یہ پلٹ کر ضرور آتے ہیں خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لئے لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لئے یاد رکھو نماز پانچ وقت اور اخلاق چوبیس گھنٹے فرز ہیں